نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنا رشدا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم رنال حق حقا ورزقنا اتباعا اللہم رنال باطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین خوشی منانا ہر ایک شخص کے لیے بائیسے مسررت بھی ہے اور سرور اور راحت کا ذریعہ بھی ہے فطری طور پر ہر شخص کا دل خوش رہنے پر کرتا ہے اور خوشی منانا ایک فطری خواہش بھی ہے مختلف معاشرے مختلف اقوام اپنے کچھ قومی تہواروں کے ذریعے خوشیاں مناتی ہیں اہل طور پر ایسا رہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ابو دعود میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو دو موقعوں پر تہوار مناتے ہوئے دیکھا یعنی وہ اس میں کھیل تماشا کرتے تھے اور وہ تہوار مناتے تھے دو تہوار مناتے تھے تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تم تہوار مناتے ہو یہ کیا ہے کیا ہے کا مطلب تھا کہ یہ اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے اور تم کیوں مناتے ہو تو مدینہ کے لوگوں نے بتایا کہ یہ یہ ہمارے آباؤ و اجداد اسی طرح مناتے تھے اور ہم اپنے آباؤ و اجداد کی دور جہلیت کی پیروی میں ہم اس کو اسی طرح مناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالی نے ان دو تہواروں کے بدلے تمہیں دو تہوار دیئے ہیں اور یہ دو تہوار اید الفطر اور اید الازہاں ہیں اور یہی ہمارے دینی اور شرعی تہوار ہیں انہی کو ذوق کو شوق سے ریلیجس فورور اور جذبے کے ساتھ منانا ہماری شریعت کا مطالبہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ہمارے ایمان اور اسلام کا تقاضہ بھی ہے لیکن آپ نے بسا ہوگا دیکھا ہوگا کہ آج کچھ لوگ اید کو ایک یکسانیت اور منوٹنس اور بورنگ سا ایونٹ کہتے ہیں ہاں نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں اید تو بالکل بوری گزرتی ہے کیا اید ہوتی ہے کچھ تھوڑے سے کپڑے پہن لیے اور جی پھر اس کے بعد کچھ سوائیوں کی کیر کھا لیے انگوشت کھا لیے اور بس that is all what's about and کچھ اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں لوگ بہت زاکشاک سے اور بہت ایکٹیوٹی کے ساتھ اور بڑے ولولے کے ساتھ ہنود اور یہود کے تہوار بناتے ہوئے نظر آتے ہیں چاہے وہ نیو یئر ہے چاہے وہ ماحولی ہے بسند ہے حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ کافرون میں بڑی وضاحت سے فرما دیا لکم دین و کم ولیہ دین تمہیں کیا ناؤنس کرنا ہے کہ تمہارے لئے تمہارا ذابطہ ہے تمہاری خوشیاں تمہاری غمیاں تمہارے تہوار تمہارے زندگی کے طریقے ہیں ہمارے لئے ہماری ثقافت معیشت تمدن ہے تو اسی طرح ہمارے تہوار بھی ہمارے لئے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہ دو تہوار ہمارے لئے خوشی کا موقع کس حوالے سے ہیں کہ مومن کی زندگی میں سب سے خوشی کا دن کونسا ہوتا ہے ایک امام نے کہا کہ میری زندگی میں میری عید کا دن وہ ہوتا ہے جس دن مجھ سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ ہو کہ نہیں جب سارا دن اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کی حالت میں گزرتا ہے تو میرے لئے میرا وہ عید کا دن ہوتا ہے اور مومن کے لئے مومن کی سب سے زیادہ خوشی کا موقع کیا ہے کہ وہ کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے کہ اس کا رب اس کے گناہ بخش دے تو ان دو تہواروں کے پس منظر میں بخششی کا تو معاملہ ہے عید الفطر سے پہلے ایک مسلمان عید الفطر سے پہلے مسلم و مومن کیا کرتا ہے پورا رمضان کا مہینہ اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی اطاعت کے لئے جنت کے حصول کے لئے اللہ کی رضا کے لئے جنت کے حصول کے لئے پورا مہینہ تقوی کی حالت میں روزے رکھتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی سے کیا وعدہ حاصل کرتا ہے حدیث کا وعدہ ہے من صاما رمضان ایمان و احتصابا فقد غفر لہو ما تقدم من زمبی من قاما رمضان ادھر قاما ہے ادھر صاما ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رمضان کے روزے رکھے اور اس نے اس نے قیام کیا تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اسی طرح اگر اید و زہا کی بات ہو تو اس میں بھی کیا ہے یہ اشرہ زلحج اور اشرہ زلحج کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لئے امت کے سارے افراد راتوں کو عبادت کرتے ہیں دن میں یہ نو روزے رکھتے ہیں قصر سے اللہ کی تکبیرات اللہ کی بزرگی اور بڑائی کی تسبیحات اور تکبیرات پکارتے ہیں اور ہر نیکی کا کام کرتے ہیں تو گناہوں کے بخش یومِ عرفہ نو زلحج کا روزہ گویا ایک پشتے سال اور ایک اگلے سال کی گناہوں کی بخشش ان کو ملتی ہے تو یہی ہے وہ عید کے دن کا پس منظر کہ رمضان کے روزوں کے قیام اور روزوں کے بعد اور اشرہ زلحج کی عبادات اور روزوں کے بعد جب مومنین کو رب کی رضا ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے گناہوں کی بخشش کے پروانے ملنے کا امکان ہوتا ہے تو یہ ہی ان کی خوشی کا دن ہوتا ہے اور یہ ہی ان کی تہوار کی بنیاد اور پھر عیدگاہ سے عیدگاہ سے پلٹتے وقت بھی ان کی گناہوں کی بخشش ان کا جدلک دی جاتی ہے تو یہی تو تہوار ہے اور یہی تو خوشی کا دن ہے تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دن جو انقریب آنے والا ہے انشاءاللہ آج ظلحج کی پہلی تاریخ ہے الحمدللہ اور ہم میں سے قصیر تعداد جو ہیں وہ روزوں کی حالت میں ہیں اللہ سب کی عمل بھی قبول کرے اور سب کے ذکر اور تسبیحات بھی قبول کرے اور اس کو ہماری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنائے تو عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں اس پر بات ہوگی تاکہ ہماری عید بھی پوری کی پوری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق گزرے عید کے دن غسل لباس اور کھانے پینے کا طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتا چلتا ہے کہ عید کے دن آپ غسل کرتے تھے حت الامکان پاکی اور طہارت کا اتمام کرتے تھے مسواک کرتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے اور یہ خوشبو کا لگانا مردوں کی لئے خاص ہے اور پھر یہ عمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف سترے اجلے اور آپ کے لباس میں جو بہترین امدہ لباس ہوتا تھا اس کو زیبتن کر کے آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے خاص طور پر عید کے لیے نیا لباس سلوانا یا بنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت نہیں اور نہ ہی کہیں حدیث میں اس کی تاقید ہے جو بہترین لباس ہیں اس کا صاف سترہ اجلہ اور باوکار ہونا ضروری ہے ابن مانچہ میں حسن حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے کیاپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا بشک اللہ تعالیٰ نے اس روز یعنی جمعہ کے روز کو مسلمانوں کیلئے عید کا دن بنایا ہے لہٰذا جو شخص جمعہ کے لیے آئے اسے چاہئے کہ غسل کرے خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگائے اور مسواق بھی کرے عید کے دن کھانے کے معمول عید الفطر کے دن چونکہ پورا رمضان مسلمانوں نے روزے رکھے ہیں تو عید الفطر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی کے آپ کوئی میٹھی چیز تناول فرماتے تھے اور ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجوریں آڈ کی عدد میں یعنی تین یا پانچ یا سات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرماتے تھے اور اگر کھجوریں نہ ہو تو کوئی اور میٹھی چیز یا شربت وغیرہ بھی لیا جا سکتا ہے اور عید و سہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خاص تھی کہ آپ کوئی چیز کھائے بغیر تشریف لے جاتے تھے عیدگاہ کی طرف جانے اور آنے کی سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت تھا کہ آپ پیدل عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے اور پیدل جانے میں خاص حکمت یہ ہے کہ جب انسان پیدل جاتا ہے تو سواری پر ہونے کی بنسبت پیدل جاتے ہوئے راستے میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی زیادہ ہے اور سفر بھی ذرا لمبا ہوگا تو تکبیرات بھی زیادہ پکارنے کا امکان ہے تو آپ پیدل تشریف لے جاتے تھے آتے جاتے وقت تکبیریں پکارتے تھے اور آتے جاتے وقت رستہ بدل دیتے تھے کچھ حدیث دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی کی روایت سے ابن ماجہ میں حسن حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل عیدگاہ جاتے تھے اور پیدل ہی تشریف لاتے تھے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی خود کیا کرتے تھے کہ وہ عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے اور عیدگاہ تا تکبیریں کہتے جاتے تھے پھر عیدگاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے تھے یہاں تک کہ جب امام خدبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تھا تو تکبیریں پڑھنی چھوڑ دیتے تھے اسی طرح حدیث ہیں حضرت جابی بن عبداللہ رضی اللہ تعالی کی روایت سے بخاری میں حدیث ہیں کہ عید کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں آتے جاتے اپنا رستہ تبدیل کرتے تھے اور ایام تشریف میں بھی جیسے یارہ بارہ تیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ آپ قصہ سے تکبیرات پکارتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بخاری میں روایت کرتے ہیں کہ ایام تشریف اب وہی دن ہوگے جو عید کا دن اور عید سے اگلے دن جو ہیں اس میں کہ ان کے تمام دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر اپنے خیمے میں اپنی مجلس میں چلتے پھرتے تکبیریں کہا کرتے تھے اصل میں یہ تکبیر کیا ہے یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے اعلان کے ساتھ ساتھ تکبیر پکارنے والے کو آجزی اور انکساری کی تربیت کرتا ہے ویسے بھی اللہ کا حکم ہے نا فَذْكُرُ اللَّهَا كَذِكْرِيَا بَاوْكُمَا شَدُ ذِكْرَا ان دنوں میں ذِكْرِ الٰہی کا تذکرہ ہے حکم ہے عید کی نماز کے مسائل پہلی بات کہ عید کی نماز سے پہلے آزان اور اقامت نہیں پکاری جاتی حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دو نہیں کئی مرتبہ عیدین کی نماز پڑھی لیکن کبھی بھی آزان اور اقامت نہیں پکاری گئی اسی طرح ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ عید کی نماز کی دو رکتیں عداف فرماتے تھے نسائی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الازحا کی دو رکتیں عید الفطر کی دو رکتیں مسافر کے نماز کی دو رکتیں جمعہ کے نماز کی دو رکتیں اور یہ مکمل نماز ہے کم نہیں گویا عیدین میں دو رکت نماز عدا کی جاتی ہیں اور عید کی نماز یہ دو رکتیں عدا کرنے کے بعد امام خطبہ ارشاد فرماتا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے متفق ان علیہ حدیث ہے کہ آپ نماز عید کی دو رکتوں کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے تھے اسی طرح نماز عید میں زائد تکبیریں ہیں عام نمازوں کے مقابلے میں تکبیریں زائد ہوتی ہیں اور یہ زائد تکبیروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تکبیر پر ہاتھ اٹھانا اور تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے مصندہ احمد میں حضرت بائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے اور پھر ہاتھ باندھتے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے گا کہ عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نہیں پڑے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنت سے ثابت نہیں ہے حالانکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ عید کی نماز اشراق اور چاشت کے درمیان کے وقت میں پڑی جاتی ہے لیکن اشراق اور چاشت کے نوافل کے علاوہ تہیت المسجد تہیت الوزو اور کوئی نوافل نہیں پڑے جاتے حدیث کے الفاظ موجود ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الحسان اور عید الفطر کے روز گھر سے نکلتے دو رکعت نماز ادا کرتے اس سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں پڑتے تھے تو گویا پہلے اور بعد میں کوئی نوافل نہیں ہوں گے یہ تو عید کی نماز کا طریقہ ہے عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس خطبے ہی سے نماز کی عید کی نماز کی تکمیل ہوتی ہے جیسے جمعہ کے خطبے میں جمعہ کی نماز میں جمعہ کا خطبہ ضروری ہے ویسے ہی عید کی نماز میں عید کا خطبہ سننا بھی ضروری ہے اور آپ یہ خطبہ مردوں کو بھی دیتے تھے اور وساہ کا جب آپ کو لگتا تھا کہ خباتین تک آپ کی آواز نہیں پہنچی تو آپ ان کو الگ سے خطبہ اشارت فرماتے ہیں بخاری میں وہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے واقعہ بھی آتے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ آپ نے پہلے مردوں سے خطبہ اشارت کیا اور پھر آپ مردوں کی صفوں میں سے نکل کر عورتوں کی طرف آئے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کو لگا کہ شاید عورتوں کو میری آواز نہیں پہنچی آپ نے ان کو نصیحت فرمائی اور صدقہ خیرات دینے کا حکم دیا تو راوی کہتے ہیں کہ کوئی عورت اپنی کان کی بالیاں اور کوئی انگوٹھیاں اس کپڑے میں ڈاننے لگی جو حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا تھا گویا عید کی نماز پر خواتین مدینہ کی خواتین صدقہ خیرات بھی کرتی بھی نظر آ رہی ہیں عید کی نماز سے فارغ ہو کر مسلمانوں کا ایک دوسرے کو ملنا اور دعا دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مسافہ اور معانقہ ہاتھ ملانا اور گلے ملنا اور ساتھ دعا کیا دی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے حسن حدیث ہے کہ حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام عید کے دن اپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منہ و من کا کہ یہ جو پیچھے رمضان کے عشرہ زلحج کے ان دنوں کے جو عمل گزریں اللہ تمہارے بھی قبول کر لے اور میرے بھی قبول کر لے اسی طرح خواتین کا مسلمان خواتین کا عید گاہ میں جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو تو جو تاقید کرتے تھے اس کے ساتھ ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ خواتین کو بھی عید گاہ میں لانے کی تاقید کرتے تھے آپ مردوں کو تاقید کرتے تھے کہ اپنی خواتین کو عید گاہ میں لاؤ اور متفق علیہ حدیث حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے آتی ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں دونوں عیدوں میں ہم حیز اور پردہ نشین والی عورتیں یعنی باپردہ عورتیں بھی آتی تھی حیزہ عورتیں بھی آتی تھی کماری بھی آتی تھی جوان بھی آتی تھی ہر قسم کی خواتین جو ہیں وہ عید گاہ میں حاضر ہوتی تھی لیکن حیزہ عورتیں نماز کی جگہ سے علاق رہتی تھی لیکن بہرحال جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنی عورتوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے یعنی مسجدوں میں جانے سے نہ رکو اور یہاں پر عید گاہ میں جانے کی بھی تاقید ہے لیکن آگے جانے سے پہلے میں یہ ضرور ہائلائٹ کرنا چاہوں گی کہ عید گاہ میں اور مسجد میں خواتین صرف اور صرف تب جائیں گی اگر اللہ کے بتائے وے حدود اور قیود کے مطابق جا سکتی ہے اللہ کے بتائے وے ڈریس کورڈ کے مطابق دیکھیں ہم ہر جگہ کے ڈریس کورڈ کا احتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے سکول کالیج یونیورسٹی یہاں تک کہ لوگ کسی کلب میں جانے سے پہلے جمخانہ کا ڈریس کورڈ ہے پنجاب کلب کا اپنا ڈریس کورڈ ہے ان تمام چیزوں کے ڈریس کورڈ کا احتمام رکھا جاتا ہے یہ اللہ کے گھر کا ایک ڈریس کورڈ ہے یہ عیدگاہ کا ایک ڈریس کورڈ ہے اگر اس ڈریس کورڈ اور اس کورڈ افیتکس کے مطابق جا سکتی ہیں تو جائیں ورنہ معاشرے کے اندر فتنہ فساد اور بے حیائیہ اور رویانی پھیلانے سے گریز کرنا بہتر ہے اللہ نے مسلمان خواتین کو ڈریس کورڈ کیا دیا ہے لباس تقوی زالکہ خیر اگر خواتین اسلام مسجد میں جائیں گی تو ان کے لباس باریک نہیں ہوں گے چست نہیں ہوں گے مردوں سے مشابہت اور غیر قوموں سے مشابہت اور اسراف اور ریا اور نمود و نمائش والے نہیں ہوں گے اور ساتھ پر ہوں گے سب سے بڑھ کے آج ہی آپ نے پڑھا سورہ نور میں اللہ نے فرمایا سورہ حضاب میں اللہ نے فرمایا اگر اس ڈریس کورڈ کے مطابق خواتین اسلام مسجد میں یا عیدگاہ میں جا سکتی ہیں تو بھلی جائیں لیکن اگر اس ڈریس کورڈ کو ڈاپ نہیں کر سکتی ہیں تو اپنے زیورات اپنے بناو سنگھار دکھا کر خوشبو کی لپٹیں پھیلا کر بند تھن سمر کے اپنا حسن دکھا کر اور اپنی زینتیں کے ذریعے مسجدوں اور عیدگاہوں میں فہاشی اور اوریانی کا فتنہ پھیلانے کیلئے اگر جانا ہے تو اسے گھر بیٹھی بھلی ہے اور خواتین اسلام مسجد میں تب جائیں گی جب خواتین کے لئے ان کی عیدگاہ میں یا مسجد میں الگ بندوبست ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اگر ان کے شہر اور ان کے گھر کے قوام مرد اس کی اجازت دیتے ہیں اگر بیٹیوں کے باپ یا بھائی یا بیویوں کے شہر ان کے عیدگاہ میں جانے پر راضی نہیں ہے تو یہ چونکہ ان کے لئے فریضہ دین نہیں ہے تو ان کے لئے گھر رکنا بہتر ہے لیکن یہ یاد رکھ لیجے گا کہ جیسے جمعہ کی نماز گھر پر نہیں ہوتی گھر پر اگر پڑی جائے گی تو وہ زہری کی نماز پڑی جائے گی اور زہری کی رکعتوں کے شکل میں ادا کی جائے گی تو اسی طرح عیدین کی نماز بھی گھر پر نہیں ہوتی کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ اس وقت اگر ہم دو رکعت خواتین ہم مل کر وہاں پر دو رکعت پڑھ لیں گے تو وہ عیدین کی نماز کی ریپلیسمنٹ ہو جائے گی ایسا کوئی تصور حدیث سے ثابت نہیں اور نہ ہی صحابیات نے یا امہات المومنین نے ایسا کوئی طریقہ اپنایا ہاں چارشت اور اشراک کے نوافل ہیں لیکن اگر گھر پر پڑے جائیں گے تو یہ اشراک اور چارشت کے نوافل ہوں گے وہ عیدین کی نماز کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی اور عید کی نماز کے حوالے سے ایک اور چیز میں ضرور ہی ہائیلیٹ کروں گی کہ ایک مس کانسپٹ ہے کہ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر عید کی نماز یا عید کا دن جمعے کے دن آ جائے تو وہ حاکم وقت پر بہت بھاری ہوتا ہے ایسا کوئی تصور حدیث سے ثابت نہیں ہے کوئی ایسا تصور حدیث سے ثابت نہیں ہے نمبر وان اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو سرسر بدشگونی اور اوہام کا تصور ہے اور اوہام شرک ہے یہ جبت ہے اور اس کا کوئی تصور شریعت میں ثابت نہیں ہے اس کے برخلاب وہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ آپ صلاح وآلہ سے میں پرمایا کہ تمہارے آج کے دن میں دو عید ہیں ایک عید اور دوسرا جمعہ یہ دونوں اکٹھی ہو گئی ہیں جو چاہے اس کے لیے جمعہ کے بدے عیدی کافی ہے لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید دونوں ادا کریں گے ابو دعود اور ابن ماجہ کی حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر عید کے دن ہی جمعہ کا دن آ جائے تو حدیث کے حوالے سے شریعت میں یہ آپشن ہے کہ جمعہ کی نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن آپ نے دونوں کو پڑھنا مستحب قرار دیا عید کے دن خوشی منانے کا تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کھیل تماشا اور خوشی منانے کی اجازت موجود ہے بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور میرے پاس دو چھوٹی بچیاں دف بجا کے گاہ رہی تھی اور یہ منہ کے دن تھے یعنی ایام تشریق کے دن ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے والدائیں اور دو بچیاں دف بجا کے گاہ رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر کپڑا اور کے دوسری طرف مو کر کے لیٹے ہوئے تھے آرام فرما رہے تھے حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور وہ ان لڑکیوں کو ڈانڈنے لگے کہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے حجرے میں تم گاہ رہی ہو اور یہ کیا کر رہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے پردہ اتار کے وہ چادر اتار کے فرمایا ان کو چھوڑ دو یہ عید کا دن ہے ان کو چھوڑ دو یہ عید کا دن ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ منہ کے دن تھے اور لوگ حاجی کنکریہ مارنے کے لیے مدہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ مجھے چادر سے چھپائے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور مسجد میں برچیوں سے کھیل رہی تھے اور حضرت عمر فاروق نے ان کو جھڑکا تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو یہ عید کا دن ہے تو گویا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دفت بجا کر گانے والی چھوٹی بچیوں کو منع کیا تو آپ نے منع کرنے سے روکا اور حضرت عمر فاروق نے وہ حبشی جو برچیوں کے ساتھ کشتی کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے ان کو حضرت عمر نے منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کھیل روکنے سے منع کرنے پر آپ نے حضرت عمر کو منع کر دیا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اسی واقعے کے حوالے سے ایک اور حدیث آتی ہے بخاری میں یہ کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دو لڑکیاں جو تھیں وہ جنگ بواز کے گیت کہا رہی تھی اور آپ نے اپنا مود اسی طرح پھیرا اور آپ کپڑا لے کر لیٹ گئے اور حضرت عمر صدیق آئے اور مجھے جھڑکا اور مجھے کیا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطان کا باجہ کیوں لائی ہے ہاں تو شیطان کا باجہ کیوں لائی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو چھوڑ دو ان کا عید کا دن ہے پھر وہی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پھر وہ کشتی بھی دیکھی کوئی یاد رکھے گا کہ ہمارے دین دین فطرت ہے بے جا کی تنگی اور سختی نہیں ہے کھیل تماشا مزا ذرافت دل لگی انٹرٹینمنٹ اگر وہ جائز ہے حلال ہے اللہ کی حدود اور قیود کے مطابق ہے اور پھر وہ مصبت ہے پوزیٹیو ہے صحت افضاء ہے اور اس میں کوئی فتنہ نہیں ہے اور اللہ کے حدود سے بڑا ہوا کوئی کام نہیں ہے تو یہ دل لگی کے لیے جائز ہے اس میں کوئی منائی نہیں ہے بہرحال کچھ لوگ یہاں سے موسیقی کا تصور نکالتے ہیں وہ بھی تصور نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کام ہم سب کے لیے ملنا ملانا ہسنا ہسانا خوشی کرنا یہ طریقہ عید کے دنوں میں جائز ہے اور پھر بہرحال عید کے دنوں میں جو اصل کرنے کے کام یہ کہ یہ ایامیں تشریق ہوں گے ایک تو ظاہر ہے دس سلحج کو ہم کل ہی قربانی کے مسائل پر بات کریں گے قربانی کی جائے گی پہلے عید کی نماز اس پر بزہر سے بات ہوئی اس کے پاس جائد حد تک خوشی منانا اور کھیل تماشا کھانا پینا میل ملاقات رشتداروں کے ساتھ رحم کے رشتوں کے ساتھ ملاقات اور دل لگی اور دل بہلانے کا طریقہ اچھا امدہ لباس پہننا جو اپنے لباس میں سے بہترین ہے اور پھر اس دن قربانی کرنا خود بھی گوشت کھانا اور اس کو تقسیم بھی کرنا انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی لیکن ان دنوں میں قصرت سے ذکر کرنا قصرت سے ذکر کرنا کیونکہ یہ ایام تشریق کے دن ہیں اور ایام تشریق میں قصرت سے ذکر کرنا اور پھر وہی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشی کے موقع پر اور نعمتوں کے موقع پر سورہ قوسر میں فرمائی فسولی لی ربی کا وانہر تو فسولی کے لیے تو نماز عید ہے قربانی کے جانور بھی وہی ہیں لیکن اگر کسی شخص کے پاس اس سے زیادہ ہے تو اپنے اردگے ضرورت مندوں حاجت مندوں کو ضروری ان دنوں میں دینا اور قصرت سے ان دنوں میں ذکر کرنا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کی وہ سنت دہرا لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے بعد عیدگاہ سے واپس تشریف لارے تھے اور آپ نے گلی کے کونے کے اوپر ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا یہ بچہ گندے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس تھا پر آیا اجنبی بچہ ہے گندے میلے کچیلے سے کپڑے ہیں لیکن رو رہا ہے دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو آپ محسن انسانیت ہے نا اور وقت میں برکت بھی کتنی ہے دل میں نربی بھی کتنی ہے دردے دل بھی کتنا ہے روتے ہوئے اجنبی پر آیا بچے کے پاس سے گزر کے نہیں جا سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے آپ نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی پہلے اس نے بے اتنائی سے سر جھٹک دیا پھر جو عمت کو تعقید فرمائی تھی کہ جب کوئی کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا اس کے سر کے بالوں کے برابر گناہ بخش دیے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دستے مبارک شفقت سے اس بچے کے سر پر پھیرا اور پھر جب اس کو لمس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کا محسوس ہوا اور آپ نے چہرہ مبارک دیکھا تو پہچاننے کے بعد وہ رونے لگا اس نے اپنی حقیقت حال بیان کی آنچہ تو اس بچے نے یہ کہا کہ میرا والد فوت ہو گیا میری ماں نے ایک اور شخص کے ساتھ نکاح کر لیا اور مجھے اپنے دستے لے باپ کے گھر لے گئی اور کچھ تیر میں اپنے باپ کے گھر رہا لیکن اس کے بعد اس نے مجھے نکان دیا ہے اور اب نہ میری ماں ہے نہ باپ ہے نہ گھر ہے نہ بھائی وہن ہے نہ کھانا ہے نہ پینے اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اقدس کے ساتھ لے پڑ گیا آپ شفقت سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے کیا تم چاہوگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ عائشہ صدیقہ تمہاری ماں اور حسن اور حسین تمہارے بھائی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے گئے اس بچے کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں آپ نے فرمایا عائشہ اس کو کھلاو اس کو پلاو اس کو اچھا لباس پہناو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے اور یہ بچہ وہیں پر زیر قفالت رہا جب آپ کی وفات کا دن تھا تو یہ بچہ رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا ہائے میرا باپ ہائے میرا باپ اور اس کے بعد حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس بچے کی کفالت کا ذمہ لیا اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ بہت بڑا دین کا علم اور بہت بڑا دین کا مفتی ہوا تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنا اپنا عید کا دن حرص حوص تمہ لالش اور خودگرزی سے نہیں ہمیں یہ دن عیسار اخلاص خلوص خیر خواہی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے یہ کتاب ایدین ایدین کا بیان اس کی کچھ حدیث آپ کے کتاب میں ہیں ان کو میں پڑھ لوں یہ بنیادی طور پر وہی حدیث ہیں جو آپ سن چکی ہیں ان کو جلدی سے ہم پڑھ لیجئے باب نمبر ایک عید کے دن برچیوں اور ڈھالوں سے جہادی مشکیں کرنا حدیث نمبر 527 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اس وقت میرے پاس دو لڑکیاں بیٹھی تھیں یہ جو آپ نے جنگ بواز کا معاملہ دیکھا اسی طرح باب نمبر دو عید الفطر کے دن نمازیں عید کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھانا حدیث نمبر 528 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عید الفطر کے دن جب تک چند کھجوریں تلاول نہیں فرماتے تھے نماز کے لیے نہیں جاتے تھے اور آپ پاک عدد میں کھجوریں کھاتے تھے باب نمبر تین عید الزہا کے دن کھانا حدیث نمبر 529 حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ اشاعت فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا کہ آج کے دن اس دن میں پہلا کام جو ہم کریں گے کہ نماز پڑھیں گے گویا آپ کھانا نہیں کھاتے تو the first thing he did was نماز پڑھیں گے اور پھر واپس جا کر قربانی کریں گے تو جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا گویا یہ عید کا طریقہ ہے حدیث نمبر 530 حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید العظام میں نماز کے بعد ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا تو کہا جو شخص ہمارے جیسی نماز پڑھے گا اور ہمارے جیسی قربانی کرے گا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے تو اس کا فریضہ پورا ہو گیا اور جس نے نماز سے قبل قربانی کی تو وہ نماز سے پہلے ہونے کی بنا پر قربانی نہیں ہے اس پر حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مامو ابو بردہ بن نیار انہوں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اپنی بکری نماز سے پہلے زبا کر دی کیونکہ میں نے سمجھا تھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے اس لیے میری خواہش تھی کہ سب سے پہلے میرے گھر میں بکری زبا ہو اس منا پر میں نے بکری نماز سے پہلے زبا کر دی تاکہ کچھ ناشتہ بھی ہو آپ نے فرمایا تمہاری بکری تو صرف بکری کا گوشت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرے پاس ایک بھیڑ کا بچہ ہے جو مجھے دو بکریوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو کیا وہ میری طرف سے کافی ہوگا آپ نے فرمایا ہاں لیکن تمہارے سوا کسی کے لیے نہیں تو گئی یہ پتا چلتا ہے کہ نماز میں اب دو کام ہیں کرنے ایک نماز پڑھنا اور قربانی کرنا اور یہ کیسے کرنے ہیں سنت کے مطابق کرنے ہیں اگر اس تطاعت ہے اور دوبارہ کرنے میں ایک چھوٹا جانور ہی صرف موجود ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ چھوٹا جانور عام شخص نہیں کر سکتا باب نمبر چار ایدگاہ میں ممبر کے بغیر جانا حدیث نمبر 531 ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اید الفطر اور اید الحضا کے دن ایدگاہ تشریف لے جاتے تو پہلے جو کام کرتے وہ نماز اس سے فراغت کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے یعنی ممبر پر نئی تشریف فرما ہوتے کھڑے ہو جاتے لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے تب آپ انہیں نصیحت اور تلقین فرماتے اور اچھی باتوں کا حکم دیتے پھر اگر آپ کو کوئی لشکر بھیجنا تھا تو تیارکی کا حکم دیتے اور جس کام کا حکم دیتے پھر وہ کر کے واپس لوٹتے گویا جہادی تنظیمیں عید کے دن بھی لشکر روانہ ہوتے تھے حضرت ابو سعید قدری فرماتے ہیں یہاں تک اس کے بعد بھی لوگ ایسا ہی کرتے رہے یہاں تک کہ مروان کے ساتھ عید الازہ یا عید الفتر میں گیا تو اس وقت تو مدینہ کا حاکم تھا تو جب ہم عید گاہ میں پہنچے تو ایک ممبر وہاں رکھا ہوا تھا اور مروان نے اچانک چاہا کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس پر چڑے تو میں نے اس کا کپڑا کھینچا تاکہ اس نے مجھے جھٹک دیا اور ممبر پر پھر بھی چڑ گیا پھر اس نے نماز سے پہلے خطبہ دیا تو میں نے کہا اللہ کی قسم تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل دیا ہے اس نے کہا ابو سعید قدری وہ بات جاتی رہی ہے جو تم جانتے ہو میں نے کہا قسم میں جانتا ہوں اس بات سے بہتر ہے جسے میں نہیں جانتا اس پر مروان نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا خطبہ نماز کے بعد اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگ بیٹھتے نہیں گویا مروان نے پہلے خطبہ اس لیے دیا کہ نماز سے پہلے خطبہ ہوگا تو لوگ سنیں گے بعد میں نماز کے لوگ نہیں بیٹھیں گے باب نمبر پانچ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کسی حاکم کو اس کے غلط کام پر اور غیر مسنون کام پر روکا ٹوکا جا سکتے ہیں اور آزادیہ رائے پتا چل رہی ہے کہ کتنی آزادیہ سپیچ ہے باب نمبر پانچ عید کے لیے پیدل یا سوار ہو کر جانا اور خطبے سے پہلے نماز عدا کرنا حدیث نمبر فائف تھرٹی ٹو ابن عباس و جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نہ عید کی آزان ہوتی تھی اور نہ ہی اقامت باب نمبر چھے نماز عید کے بعد خطبہ حدیث نمبر فائف تھرٹی ٹری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور یہ سب نماز پہلے اور خطبہ بعد میں کرتے تھے باب نمبر سات عیام تشریق میں عبادت کرنے کی فضیلت حدیث نمبر فائف تھرٹی ٹور ابن عباس فضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ کسی اور دن کی عبادت ان دس دنوں میں عبادت سے افضل نہیں صحابہ نے ارس کیا کہ جہاد سے بھی آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں ہاں وہ شخص جو جہاد نے اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نکلے اور پھر کوئی چیز کوئی چیز لے کر واپس نہ لوٹے باب نمبر آٹھ عیام منہ اور میدان عرفات میں جاتے ہوئے تکبیریں کہنا حدیث نمبر فائف فٹی ٹھرٹی فائف انسوزی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ان سے لبائک پکارنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کیا کیا جاتا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ لبائک کہنے والا لبائک کہتا تھا اسے منا نہیں کیا جاتا تھا اور تکبیریں کہنے والا تکبیریں کہتا تھا اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا کوئی حاجی دونوں چیزیں پڑھ سکتے ہیں ہمیں کیا پڑھنا ہے ہمیں تکبیرات پڑھنی ہے باب نمبر نو قربانی کے دن عیدگاہ میں اونٹ یا کوئی جانور زبا کرنا حدیث نمبر فائف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ یا کسی جانور کی قربانی عیدگاہ میں کرتے تھے آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے اور 37 حضرت عریر رضی اللہ تعالیٰ سے زبا کروائے تھے باب نمبر 10 عید کے دن واپسی پر راستہ بدلنا حدیث نمبر فائف تھرٹی سیون جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ تبدیل کرتے تھے یعنی باب سی پر دوسرا راستہ اختیار کرتے تھے اور حدیث نمبر فائف تھرٹی ایٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حبشیوں کے بارے میں وہ حدیث بتاتی ہیں کہ میں نے ان کا کھیل دیکھا اور حضرت عمر نے ان کو جھڑکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ان کو رہنے دو اور تم آرام اور سکون سے کھیلو تو گئی وہ تمام حدیث تھی جو آپ کی کتاب میں موجود تھی ان وضاحت پر جو ہم نے عیدین کے حوالے سے کی اور عید کے دن کے حوالے سے کی اللہ سبحانہ وتعالی ان عید کے دنوں کو ہم سب کے لئے بخشش اور رحمت کا ذریعہ بنانا ہم سب کے عمل ہماری قربانیاں قبول فرمانا اور اللہ ہماری قربانیوں کو واقعی ہماری تربیت اور تقویٰ میں اضافے کا ذریعہ بنانا ربنا لاتوزے قلوبنا بعد از غدیتنا وحب لنا ملنا تنکا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشاتو اللہ الہ الا انتا نستقبروکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین